دوستو اس وقت لاکھوں کی تداد میں پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی اور بیشمار گیر ملکی سعودی ارم میں کام کر رہے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب سعودی حکومت کئی نئے قوانی لانے جا رہی ہے بڑے بڑے علامییں جاری ہو چکے ہیں جو لوگ اس وقت سعودی ارم میں پریشان ہیں ان کے لیے اس ویڈیو میں بڑی خوشخبریاں ہیں اس سافتے محمد بن سلمان کی جانب سے گیر ملکیوں کے لیے بہت بڑے فیصلے ہوئے جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں گیر ملکیوں کے لیے آسانیا ہی آسانیا ہوں گی دوسری طرف سعودی ارم میں بیس ہزار نئی نوکریاں آنے والی ہیں لہٰذا سعودی ارم میں نئے ورکروں کی اشد ضرورت ہے محمد بن سلمان کے نئے اجلاس میں گیر ملکیوں کے لیے بڑے فیصلے ہوئے جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اکامہ اکسپائر کی وجہ سے پھانس چکے ہیں وہ اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں سعودی جوازات کی جانب سے چھے نئے قوانین جاری ہو چکے ہیں یہ تمام قوانین گیر ملکیوں کے لیے انتہائی اہم ہے لہذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں سعودی عرب میں کام کرنے والوں کے لیے پہلی بری خبر یہ ہے سعودی حکومت نے بیالیس شعبوں میں سعودیوں کو لانے کا علامیاں جاری کر دیا ان بیالیس شعبوں میں گیر ملکیوں کو نکال کر سعودی لوگوں کو رکھا جائے گا سعودی عرب گیر ملکیوں پر انحصار کو کم کر کے اپنے سعودیوں کو کام پر رکھنا چاہتا ہے تاکہ اگر گیر ملکی سعودی عرب سے چلے بھی جائے تو انہیں کسی بھی قسم کے بہران کا سامنا نہ کرنا پڑے ان بیالیس شعبوں کا اطلاق جدہ مکہ مدینہ اور ریاض میں رہنے والے لوگوں پر ہوگا ان شعبوں میں زیادہ تر میڈیکل سے وابستہ لوگ شامل ہیں یہ قانون یکم جنوی دو ہزار پچی سے شروع ہوگا سعودی حکومت کی جانب سے دوسرا قانون یہ جاری کیا گیا جو گیر ملکی سعودی عرب میں مجود ہیں ان کے اکامے اکسپائر ہو چکے ہیں جبکہ وہ اکامے کی فیس نہیں دے سکتے یا وہ خروج نہائی جانا چاہتے ہیں یا اگر ملکی سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان کے لیے بڑی خوشکبری یہ ہے وہ جوازات میں جا کر خروج نہائی کا پیپر بڑی آسانی سے حاصل کر کے اپنے ملک جا سکتے ہیں جوازات میں ان کے لیے سپیشل کاؤنٹر قائم کیا گیا جو فیملی اس وقت سعودی عرب میں مجود ہیں اگر ان میں سے ایک بھی فرد نہیں جانا چاہتا تو باقیوں کو بھی خروج نہائی کا پیپر نہیں دیا جائے گا سعودی قومت کی جانب سے تیسرا قانون یہ جاری کیا گیا جن لوگوں کے کنٹریکٹ ختم ہو چکے ہیں وہ نئی جگہ پر جانا چاہتے ہیں اگر دوسرا کفیل انہیں ویزا جاری کر دے تو وہ دوسرے کفیل کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یعنی ویزا ختم ہونے کے بہت غیر ملکی نئی کامپنی نئی کفیل کے ساتھ نیا معاہدہ کر سکتے ہیں سعودی حکومت کی جانب سے چوتھا قانون یہ جاری کیا گیا سعودی حکومت نے عمر کی حد ختم کر دی پہلے سعودی ویزے کے لیے اکیس سال کی عمر ہونا ضروری تھی مگر اب اس قانون کو ختم کر کے عمر کی حد اٹھارہ سال کر دی گئی یہ بھی سعودی عرب جانے والوں کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ عمر ساٹھ سال ہونی چاہیے سعودی عرب میں کام کرنے والوں کے لیے پانچویں بڑی خوشکبری یہ ہے سعودی حکومت یکم جنوری دو ہزار پچی سے بیس ہزار نوکریوں کا اعلان کرنے والی ہے جدہ اور مکہ میں بڑے پیمانے پر کام کا آگاز جاری ہے سٹیل فکسر الیکٹریشن پلمبر مین مزدور سٹور کیپر اسام کی بڑی تداد میں جابز آئیں گی یہ سلسلہ دو ہزار تیس تک جاری رہے گا دو ہزار تیس تک سعودی عرب میں ہر طرح کی کنسٹریکشن کام کو باندھ کر دینا ہے دو ہزار تیس تک سعودی عرب نے تمام پروجیکٹ کو ہر صورت میں کمپلیٹ کرنا ہے اس لیے دو ہزار تیس کا سال غیر ملکیوں کے لیے انتہائی اہم ہے